سسکتی مرتی مہنگائی سے پریشان اور دیگر مسائل میں گھری عوام ان کے اوپر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے اور انیس روپے پچھانوے بیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے ہم جوانوں کے تو بدوائے لگ رہی ہیں بڑھاؤ جتنا بڑھانا ہے بڑھاؤ یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے عدد پر بھی دنیا ہے روز روز کے مننے سے بہتر ہے کس طرح نائنوں میں لگ کر یہاں پر دلیلوکھواروں سو دو سو روپے کا پیٹرول یا کتنا پیٹرول آئے گا دو سو چوتر روپے لیٹر یار دیر سو روپے میں ہم خوش تھے یار السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ادرباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزی ناظرین ایک بار پھر سسکتی مرتی مہنگائی سے پریشان لوڈ شیڈنگ سے بے حال اور دیگر مسائل میں گھری عوام ان کے اوپر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے اور انیس روپے پچانوے پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرولیوں مسنوات میں نہ صرف پیٹرول کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے لگ بگ یہی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ ڈیزل میں بھی کر دیا گیا ہے اور جو اس پیڈی ایم حکمران کے جو طولہ ہے یہ جو قابس طولہ ہے اس کی جانب سے جو ریلیو دیا گیا تھا پچھلے دنوں میں وہ پانچ روپے اور چھے روپے کا اس کا بدلہ جو ہے وہ اس سے دگنی قیمت میں لے لیا گیا ہے اور نہ جانے رشیان تیل کس راستے سے آ رہا ہے اور وہ کب پہنچے گا اور وہ کب عوام کو ریلیو دیا جائے گا اس کا کچھ نہیں پتا ہیدرباز شہر میں کیا صورتحال ہے لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور یہ سپیڈی ایم حکومتیں جو کہ بس اب ان کے جانے کے دن ہیں اور جاتے جاتے ایک بڑا توفہ یہ دے کے جاری ہے عوام کو ایک بار پھر پیٹرول دو سو بہتر اور دو سو تیہتر روپے ڈیزل جو ہے وہ پہنچ چکا ہے تو آئیے جانتے ہیں عوام کی رائے اور سنتے ہیں ان کے حوال جو کہ اچھے نہیں ہوں گے پھر بھی جانتے ہیں لوگوں سے حوال کے وہ پیٹرولی مسنوات کے اس حالی اضافے پر کیا کہتے ہیں گزاریشیں کرتے 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 ہماروں کو یہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے آج یہاں پیٹرول تنخہ کے عادی تنخہوں کا پیٹرول للوا کر کس طرح چلیں کس طرح رہیں اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے اور عوام کو انقلاب لانا پڑے گا جانے جائیں گی ایک بار جائیں گی نا روز روز کے بننے سے بہتر ہے کس طرح نائنوں میں لگ کر یہاں پر ذلیلو خواروں سو دو سو روپے کا پیٹرول یا کتنا پیٹرول آئے گا کتنا چل سکتا ہے انسان اور کہاں روزی کمائے گا کیا کمائے گا نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے پیکٹریوں سے نکالا جا رہا ہے لیکن حکمران طبقہ اور اس ملک ریاست کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ان کی عیاشیاں ختم ہو کر نہیں دے رہی ہیں اصل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گریب ہے وہ گریب تر ہوتا جا رہا ہے اس تو تقیق کو فرق نہیں پڑے گا جس کو اللہ نے دیا ہے جو اوپر کلاس ہے جو میڈر کلاس اور جو لوگر کلاس ہے تو مہنگائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں جا رہی ہے اب ایک مہنگائی کا ایک توفان آئے گا جس کو ہم کبر نہیں کر سکیں گے اللہ رہم کرے کیا بولا جائیں بیغرت لوگوں عوام کا جینہ حرام کر کے رکھا بھائے نہ چھوڑ رہے ہیں نہ کسی اور کو آنے دے رہے ہیں پتہ نہیں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے بھائی ملک میں یہ لوگ جو اپنی آیائشیاں کر رہے ہیں آیائشیاں ختم کر رہے ہیں وہ غریب عوام کے بارے میں سوچے جس طریقے سے غریب بندہ پسرا ہے ان حکمرانوں کے سر کے اوپر سے جھون تک نہیں ہل رہی ہے ان لوگوں نے عوام کو بلکل تباہ و برباد کر دیا بس کیا کہیں گے بس توفان پھوڑ دیا نا دوبارہ سے بم پھوڑ دیا پیٹرول کے بھی جگا ہے دکے گا رہے ہیں پہلے بڑھاتے پچاس اوپے کم سات اوپے چار اوپے کم کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو آج سن رہی ہے گورنمنٹ تو اپنے پیڑ بندے میں لگی پڑی ہے عوام کا کیا کر رہی ہے عوام کو تو لنگا کرنے میں لگی ہے بیگرت کتوں کو اتنی غیرت نہیں ہے عوام کی یہ غریب لوگ مرے ان کو پروانی ہے یہ سارے سمنگلر ہیں زرداری کیا بلاوال کیا نوائی سب سمنگلر ہیں ہم جوانوں کی تو بدوانے لگ رہی ہیں سی دی سی وادے بندہ گریجویشن ماسٹر کرنے کے بعد بیروزگار گھوم رہا ہے یہ مدی کی بات یہ بڑھا ہو جتنا بڑھانا ہے بڑھا ہو یہ ہے یہ دنیا اس کے عدد پر بھی دنیا ہے عوام کا ہی کسور ہے عوام یہ شونی اٹھا رہی تو اس میں گورنمنٹ کا کیا کسور ہے عوام خود انہوں کو موقع دے رہی ہے عوام موقع نہیں دے تو ایسے ہونا اس میں حکومت تو بڑھائے گی اور پمپا لوگوں کو ہی موقع ملے گا پیاری میں لگی ہے امرجنسی ہے دوکٹر کے جانے میں کھڑا ہوں مہنگے بھی مہنگا تو لے گے اتنا مہنگا لیں گے لائن میں بھی لگیں دوزو چوتہ روپے لٹر دیڑھ سو میں ہم کچھ تھے دیڑھ سو میں ہم کچھ تھے بھائی پیٹرول پمپے آپ دیکھ رہے ہوئے ہیں کافی رچ ہے کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آج ہی ہم سارے پیٹرول بھروا لے لیکن مہنگائی بڑھتے جاری ہے پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتے کر رہے ہیں لوگ جو مظلوم طبقہ جو ہے وہ دھپ کر رہ گیا ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کو سستہ کرے اور عوام کو ریلیف دیں کہ جب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں سب چیزیں دے رہے ہیں اور ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں اور مزید ہے نا عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ ناحل گورنمنٹ ہے اور یہ مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ فاکہ کشی کر رہے ہیں اور لوگ بہت آشا خود کشیاں کر رہے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں بن رہا مجھے اس بات کا افسوس ہے آپ لوگ کور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھائیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں اور ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ کس طرح پیش رہے ہیں اور کیا عوام کا حال ہو رہا ہے اب یہاں دیکھیں رش ہو رہا ہے پیس روپے پیٹرول بڑھنے کے بعد ہے نا ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹرول میں بھی کمی ہے نہیں ہے یہ واللہ علم ہمیشہ پیٹرول میں کمی ہوتی ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لہذا میری چیف آرمی سٹاف سے آرمی سے گزارش ہے کہ اس کا فوری نوٹیس لیں اور یہ ناہل لوگوں کو کٹیرے میں کھڑا کریں